بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصر تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا ہوں پاسپورٹ کے حوالے سے کیونکہ بعض زکارت سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا ہے کسی بھی ویور کو نہیں پتا ہوتا ہے پاسپورٹ کیسے پاکستان کے اندر بنوانا ہے کون کون سی کیٹیگریز ہیں کیا ڈاؤگمنٹ سے ریگوئر ہیں کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتی ہیں اور کیا بارٹس ایس ہے اور کتنی اس کی فی ہوتی ہے یہ ساری بات ہیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے تو مزید آگے بڑھنے سے کہہ لگا ہمارے تمامی ویڈ سے ریکیسٹ کرنے گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر قسم کی ایڈیوکیشن انفرمیشن سکولیشیٹس چوپس جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پاسپورٹ کوں ایمپورٹنٹ ہے خاص طور پر سٹیڈنٹ جب اپلائے کرتے ہیں پاسپورٹ کے لیے تو ان کو بڑی پروبلم ہوتی ہے وہ جوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہم ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ سوچ لیے ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ایجنسی کے ساتھ ملتے ہیں ڈیفرنٹ ایجنٹ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو بڑی پروبلم ہو دیا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ و فور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہی شیئر کروں گا کہ آپ بنواہ کیسے سکتے ہیں پاسپورٹ پاکستانی کے اندر جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کو طریقے بتائے ہوں گے لیکن جو آج میرے ساتھ پرسیجر ہویا ہے جو میں نے پرسیس کیا ہے سیمپلی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پاسپورٹ کی کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے سیمپلی آپ نے کیا کرنا میں لنک دسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے آپ وہاں سے بھی ڈیریکٹری دے سکتے ہیں یا گوگل پر آگئی ہے میں لنک دے دیتا ہوں یا پراپر لنک جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں آپ نے کیا سیچ کرنا ہے سیمپلی آپ نے سیچ کرنا ہے ڈی جی آئی پی ٹھیک ہے ڈیکٹریٹ جنرل آف ایمیگریشن ٹھیک ہے پاسپورٹ آپ نے اس کو سیچ کرنا ہے جیسے اس پرائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے پاسپورٹ کے اپرشنٹی اویلیبل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے آج پاسپورٹ بنوائیا ہے تو اس میں جی کیا کیا چیزیں ریکوائر تھی کیونکہ میں دوسرا کے جیسے بعد میں آپ کو یہ ڈسکس کروں گا یہ ویب سیٹ بھی اویلیبل اس کے حوالے سے میں بعد میں ڈسکس کروں گا اب سب سے پہلے یہ میں بتا دوں آپ کو جو میں نے یہاں سے اپنے گھر سے کیا ہوں میں کیا لے گیا ہوں وہاں پہ پاسپورٹ بنانے کے دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ سٹیودنٹ ہے تو آپ کو اپنے ایجوگیشن ٹاکومنٹس تمام ریکوائر ہے آپ کو گھر سے جانے کے لئے اپنے ایجوگیشن shirts تمام راکومنٹس لے کے جانے چاہیے اپنے بابا جی کے سی مشکل آشک pil لے کے چاہیے koska پاپ کرو کہ جانے یہاں اپنے cnc کے 3 copies لے گے جائیں بس اونلی یہ چیزیں آپ کو چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے آپ نے یہ چیزیں ساری ساتھ لگانی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ چیزیں ساری ساتھ لگانی ہے مطلب یہ چیزیں ستین لے گے جانے کون کون سی آپ کے cnc کے کاپی آپ کے والے صاحب کے cnc کے کاپی آپ کے اپنی پرسن تین ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے جو میٹرک کیا ہے اس کے کوپی لگے کے ساتھ ریزرٹ کڑ گیا ہے ایف ایسے کی ہے اس کی لگے گیا یا آپ نے ایجی ایجیشن کی ہے یا ایم فیل کی ہے اس کے آپ کی کوپی ساتھ لگیں یہ تین چیزیں آپ کی بیسک نوٹ ڈون کر لیں یہ چیزیں ڈیکوائر ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے وہاں پہ جا کے ایک چلان ہوتا ہے وہ چلان میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں سمپلی آپ کو یہاں پہ بھی بتا دو ایک چلان ہوتا ہے آپ نے یہ چلان یہاں پہ یہ میرے پاس ڈانلوڈڈ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ جو میں نے آج چلان پے کیا میں نے دس سال کا چلان بنوایا ہے جس جو بھی بین بنوانا چار میں اسے یہ ریکمنٹیشن دوں گا کہ آپ دس سال کے لیے بنوائیں ٹھیک ہے دس سال کے لیے بنوائیں اس میں بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو باردہ دوبارہ بنانا نہیں پڑے گا یہ ویلیڈیشن مطلب ہوتی ہے کہ دس سال بعد کچھ لوگوں کو یہ سوچ رہی ہوتے ہیں کہ یہ دس سال بعد ہمارا کیا ہوگا کہ دس سال ہم ادھر کینیڈا میں رہیں گے کسی بھی کینٹری میں رہیں گے لائک اپ ہی میرا پلین کینیڈا کا ہے تو میں یہ میرے مائن میں کوشن تھا کہ کیا میں دس سال ادھر ہوں گا یا کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے ہے تو آپ کو یہ بتا دوں آپ کا آپ ویزا جب مرضی لے گئے لیکن آپ دس سال کے اندر لائک اپ ہی میں نے ٹو تھوزن ٹونٹی ون میں پلائے گئی ہے پاسپورٹ اپنا بنوارا رہا ہے ٹو تھو تھوزن ٹھرٹی ون میں ٹھرٹی ون میں یہ پاسپورٹ میرا ایکسپائر ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے جا کے اگین بنوانا پڑے گا اگین پاسپورٹ بنوانے کے بعد مجھے سارا کچھ کہنا پڑے گا ٹک ہے تھا غریب ہے اگر پانچ سال کے لیے بنواتے ہیں پانچ سال کے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کب واپسی جب آپ کو ویزکلی اپلائی کرنا ہے کب جانا ہے تو وہ پانچ سال ان کا جلدی ایکسپائر ہو جائے گا تو آپ نے اس کو لینا ہے اب یہاں پہ آگے آپ نے کیس نمبر دینا ہے ڈیٹ دینا ہے کارل ڈیٹ دینا ہے نیم دینا اپنا نیسی نمبر اڈریس دینا ہے اس کو یہاں پہ فیس یہاں میری آج دس سال کے لیے پنتالیس سو رو پہتی تو میں نے پنتالیس سو یہاں پہ منشن کر دی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو یہاں پہ جب آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں جو آپ کو کوشنی یاد وہاں پہ ہوتے ہیں ایچینٹس جو میرے آج ساتھ ہوئے میں نے پندرہ سو ایکسٹر پہ کر دی ہے وہ حالکہ میرے بھائی کا دوست بھی تھا مجھے بھائی نے ریکمینڈیشن دی تھی کہ اس کے پاس سلے جاؤ یا آپ سستا کام کر دے گا جب مجھے پتہ چلا اگر پنتالیس سو رو پہ کی فیس ہے پندرہ سو س نے مجھے ایکسٹر پہ لیے ہے آپ کو کہاں نکرہ کے یہ بولے گا کہ ہم نے اس کے لیے دینے تاکہ کوئی اعتراضات نہ لے گئے آپ کی ڈاکومنٹ پہ کوئی کچھ سمپلی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اچھلان ڈوم نوڈ کر کے لے کے جانا ہے اس کو اپنے بینک میں پی کرنا ہے نیشنل بینک کو پنجاب میں اس کے پتہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آ کے آپ نے سمپلی اس کے اوپر اپنی تین کوپیز لگا دے نہیں ہے اپنے اپنی پاپا جی کی لگا دے نہیں اس کے پتہ آپ نے سمپلی ایک وہاں میں اور اپنے اوفیس سے لے جانا ہے وہاں پہ آپ نے جا کے سمنٹ کروا دینا ہے وہ آپ سے ریکوائرمنٹ پوچھیں گے آپ نے وہ بتاتے نہیں ہے وہاں پہ اپنی تصویر بنے گی آپ کو سکنکچر کروانے پڑیں گے آپ کو اپنے فارم دیکھنا پڑے گا کہ یہ دوسرا کے صحیح طرح فیل ہوا یا نہیں ہوا آپ نے اس کے اندر یہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے آپ کو جوہاں پہ سمنٹ ہو جائے گا اور آپ کو ڈیٹ دی جائے گی جیسے کہ مجھے ڈیٹ دی گئی ہے دس ڈیٹ دی گئی ہے آج میں نے اپلائی کیا تو دس دنوں کے بعد میں اپنے پاسپورٹ دس سال گا ریسیو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے بعد میں یہ ٹائپس پاسپورٹ آپ کو شیئر کل آردنی پاسپورٹ ہے یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ آم ہوتا ہے یہ خاص طور پہ جو لوگ آم کہا چاہتے ہیں کہ ہم آم کے طور پہ لے لیں ٹھیک ہے مطلب ہمیں اتنی زیادہ ریجنٹ ضرورت نہیں ہے ابھی مجھے بھی ریجنٹ ضرورت نہیں ہے میں نے ویسے بنوا لیا کہ سکولشپ ساتھ ہیں سکولشپ کے لیے اپلائے کرنا تو دائر سے میرے لے ایفورٹنگ تھا تو میں نے جیتنا جدی نہیں بنوایا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شناتی کارڈ کے اصل نادرہ سنس ای نس ای دو ادھر شناتی کارڈ کپی چلان یہاں پہ پوانا پاسپورٹ اگر آپ کا بناؤں دو ساتھ اپنے ٹیسٹ کے ارنس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نورمال پاسپورٹ کی جو تھی سا وہ تین ہزار روپے ہے آجنٹ کی پہنچ چھ ہزار روپے ہے یہاں پہ آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں بہتر نورمال بہتر صفات پچپنسو روپے ارجنٹ بہتر صفات نو ہزار روپے میں نورمال صفات چھ ہزار روپے میں ارجنٹ صفات بارہ ہزار روپے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو دیکھنا یہ تھی آپ کے سامنے یہ جو آپ کے سامنے انفرمیشن تھی یہ پاسپورٹ اورنی کی حوالے سے تھی ٹھیک ہے آپ نیچے آ رہتے ہیں یا آپ ایک اور کیٹیگریز آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نورمال ارجنٹ اٹھارہ سے اب آپ انڈر اٹھارہ کے لئے اس پر نورمال کا آپ کو جو ہم پہ بتا دوں یہاں پہ کیٹیگریز آتی ہیں ٹائم ٹویشن جو ہوتا ہے نورمال کا وہ ٹین ڈیز کا ہوتا ہے ارجنٹ کے لئے آپ کو فور چار دنوں میں آپ کے پاس آپ کا مل جاتے ہیں آپ کو پاسپورٹ آپ فیو فائی فیر ویڈیڈیٹی کیا آپ کو بتا دیں نورمال کی جو چھتیس پیجز کا میرا بھی چھتیس پیج کا بنا ہے جہاں پہ آپ کو تین ہزار پہ ہے جو چھتیس پیجز کا ارجنٹ ہے اس کا پانچ ہزار پہ ہے ٹھیک ہے یہ جو فائی فیئر کے ہیں اس کا نورمال بہتر پیج کا آپ کو یہ سارا کچھ بتا دیں گے جو میرا بنا ہے یہ نورمال یہ بنا ہے آپ دے سکتے ہیں فیس میری کیا ہے پنتاری سو رپے یہ میرا آج بنا ہے یہ مجھے آج چونہ لگا ہے پندرہ سو مجھے ایکسا چونہ لگا ہے اگر مجھے یہ میں نے پیانے ویب سائٹ پہ دیکھ کے جاتا سارا کچھ کر کے جاتا تو مجھے ساری انفرمیشن ہوتی میں صرف پنتاری سو روائی پہ کرتا زیادہ پہ یہ نہ کرتا ٹیکن مجھے لگا چونہ اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بینفیٹ ہو آپ کو نہ چونہ لگانا پڑے یا کوئی آپ کو دکھا نہ دیں آپ یہ ساری انفرمیشن پہلے لے کے جائیں تاکہ آپ کو اگر آپ نے نورمل بنوانا ہے تو پنتاری سو پہ ایڈ کریں گے اگر آپ نے نورمل بنوانا ہے تو پنتاری سو پہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں چھتیس پہ یہ بہتر پہ جو بھی آپ نے دینا ہے یہاں پہ ریونیل آف در پاسپورٹ کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آفیسیز کیا ہے اسلامباد لاہور پنجاب روچسان یہاں بھی ہیں اس کا پہ یہاں پہ فرس ٹائم لوز چھے ہزار پہ نورمل کی ہے فیس ہے اور ارجنٹ کی دس ہزار ہے سیکنڈ ٹائم لوز بارہ ہزار پہ ہے اور ٹونٹی تھوزنڈ ہے اس کے بعد پہ تھرڈ ٹائم آپ پہ پاکسان امیشن اپ روڈ ویل ایشو امرجنسی پاسپورٹ فار ایٹرن پہ پاکسان ویت ایمیریشن ڈیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر ہے ہیچن ایبریتنگ ہے یہاں پہ آپ کو شیئر کر دیئے گا یہاں پہ نیچے آپ کو فیس بتا دی گئی کی انسیٹ کونٹیکٹ انسپورٹ پہ پیسپورٹ آپ کو بتایا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ہے یہاں آپ کو پاسپورٹ آپ کو بتایا گیا ویزا کے حوالے سے بتایا گیا امیگریشن کی حوالے سے بتایا گیا پرس بتایا گیا اور آفیا کے بینک بتائے گئے اب بعض اوقات میرے ساتھ سٹوڈنٹس ایڈ ہیں آپ بھی سٹوڈنٹ ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں اب بات یہ ہے کہ خاص طور پر اگر جب آپ نے دوسرے گنٹری پر جانا ہے سکولشیپ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ویزا کا اپلائی کا پرسس جاننا ہوں آپ کو ویزا کے لئے اپلائی کیسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ بات کریں گے کہ ویزا کے لئے اپلائی کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ انفرمیشن آج میں نے دیکھی ہے اور یہ میرے ساتھ شیئر ہوئی ہے اپنے بینک میں نیچلی بینک میں پے کر دینا ہے تین کو بھی ساتھ لے کے جانی ہے بٹ یہ بھی ہر کالج کی ہر آداری کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بٹ یہ آپ نے لازمی دھیان سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر یہاں پر آپ کو بتا دے گا وہ خود بینک والے کر لیں گے ایٹس اوکے اوپ ساری انفرمیشن آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے آپ پرسنلی بھی ان کی ویب سیٹ پر آ سکتے ہیں تمام میں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں شکریہ جزاک اللہ این اللہ حافظ